کہ وہ اپنی پارٹی کا اور پارٹی کے کائگرتا چنے ہوئے لوگ جو بھی ان کے سہوئے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لیے میں ان کا بسیرے سابہار پر کرتا ہوں اور یہ سمانے پرسیتیوں میں چناؤنی ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤن میں میں جب ڈلی گیا تھا اربین کیزیبال جی موخی منتری ڈلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہیے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی جنتا پارٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہی انسٹیوشن انہی سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگتنٹ میں جنتا اسے کبھی نے کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتا دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں دلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتا بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسیس روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے دلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہجار چوبیس کا چناؤ کو اس سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنتر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کو اس سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہجار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجوادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اترکردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سبہ سرد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راج نیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑھ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت بہت دہوار ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑھ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیت رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہے ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنی کروپ سے آکر بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوس پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سموان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھی آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے ہیں دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی معاملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربن کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آرسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڑیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سیم کو اسٹیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا اسٹیفہ نہیں مانگتے جس آجے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتاؤں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راجی منتری ہیں ان کا اسٹیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا اسٹیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیتکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکچن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجھبل لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمنت ویسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدھکاری لے لیجئے مکل راہ لے لیجئے کتنے نام گرائیں چن چن کے دیش کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدھرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنب میں سمبھو نہیں ہے اس جنب میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دینا اس کا تیٹی مدی جی ازتھو ہے 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 تو میں اس کے لیے ویسیس روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ایڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا حردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنطر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے عدھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کو اس سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ یہ کہے کرتا ہے چنے ہوئے لوگ جو بھی ان کے سہوئے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لئے میں ان کا اسے زہبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤنی ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤن میں میں جب دلی گیا تھا اربین کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہی انسٹیوشن انہی سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہی سنسٹھاؤں سے ڈرہ کر کے بسولی کر لی یا انہی سنسٹھاؤں سے ڈرہ کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی زنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرہ کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگتند کو بچانے کے لئے سمیدھان کو بچانے کے لئے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیاں میں ہے اس کو بچانے کے لئے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لئے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگتند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سممان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھیک شمانی اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنتر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماج بادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو بات چیت ہوئی آپ سے، اکھلیش جی سے، اردک جی سے جہاں جہاں سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اترکردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرباچیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں، چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راج نیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمویدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یو پی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ہم ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دھائیوار ابھی ان کے جو یو پی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یو پی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیت رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کنڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنی کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوس پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سموان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایلے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے ہیں دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے گواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان نبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڑیپور کے سی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سی ایم کو اس کی فردے نہ چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسا ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے ہیں جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتاؤں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راجی منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پر انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیتکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکھن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمنت ویسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدکاری لے لیجئے مکل راہ لے لیجئے کتنے نام گرائے ہیں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا مابدنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدھرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنب میں سمبھو نہیں ہے اس جنب میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دے نا اس کا ٹھیک 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 ٹھیکٓ موسیقا 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 اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بیوار ہو رہا ہو جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پہ دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہی انسٹیوشن انہی سنسٹیوشنز کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہی سنسٹیوشنز سے ڈرا کر کے بسولی کر لی یا انہی سنسٹیوشنز سے ڈرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیوگوں مدد مل لیے ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کشکہ سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھاک شمانی اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کروڑ لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند وہمت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لیے ویسےش روپ سے آبھار وقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنتر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے عدھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنتر کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھورا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑھ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ہم ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہنوار ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی عادی کاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑھ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومکہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنی کروپ سے آکے بیان تو دے دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے آن پڑھے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منطری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منطری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا اربین کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمنٹمنٹس ہو گئے ہیں دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آرسٹ کرتے ہیں اس سے گواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم مڑی پور کے سی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑی پور کے سی ایم کو اس کی فردے نا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربیند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرہ نہیں کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیتکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمنت ویسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیش کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو کیسے لیے یہ دہرہ مابدنڈ ہے وہ جیسا اخلیت جی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو چیتی مات دیجئے اس جوگلغ بنوی کے چیتی مات دیجئے گا چیتی مات دیجئے گا چیتی مات настی ہوگی چیتی ہوں کہ سمبھتگا یہ objectives موسیقا 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 ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جو انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈھر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیوگا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا ان پہ بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سممان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتی ادھاک شمانی اخلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند وہمت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار وقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ایڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کو اس سامان لے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنتر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمویدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے عدھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیس کے نوجوانوں کو بیروجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیس جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرطہ جہاں ہمارے نرواچی پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرطہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمویدھان کی رکھشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑھ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت 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 دہیوار ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گھوشنا کریں گے آج ہم نے یہ کہا انڈیا گڑھ بندن کے کینڈیڈیٹ کو ہم پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھی بھومی کا نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں چناؤ کے سنچالن کو دیت رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کانڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنی کروپ سے آکے بیان تو دے دیا سب کے سامنے بیان دیا اب جس بولا تھا وہ بھی دیکھ لی جی اور جب بابا صاحب کے سمویدھان دیوست پہ انہوں نے مکھ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکھ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لی آدھ کارک جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھ آپ سب کچھ موجود ہے پی ایم ایلے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتا یا کئی بار بتا چکا کئی انترڈیو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی معاملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کی جی بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آرسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان نبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہا ہم مڑیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسا ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام راجی منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگ تے عرب کیجری وال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھ سواست پہ انکر نہیں کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورف سے لے پسٹم تک دکھن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے اجید پوار لے لیجیے نارائن رانے لے لیجیے چھگن مجبر لے لیجیے جناردن ریڈی لے لیجیے کس کی بات حسن مصرف لے لیجیے حیمن تبیس سرما لے لیجیے مکل رائے لے لیجیے کتنے نام گلائیں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے برستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ برستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا اکھلیز جیسا عادیس ہوگا ہم ہر طرح سے کام کرے کس کے لیے کہ رہی ہے اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے تلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیق ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرون لوگوں کے آدھر ہیں ان سے کسی کی تلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنب میں سمجھو نہیں ہے اس جنب میں نہیں سمجھو سمجھو کو repente بیدی رہی سمجھو الگ ایسا مال بی ایسا موسیقی 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 کائگرتہ چنے ہوئے لوگ جو بھی ان کے سہوئے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لیے میں ان کا اسے زہبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤں نہیں ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤں میں میں جب دلی گیا تھا اربین کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہی انسٹیوشن انہی سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہی سنسٹھاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہی سنسٹھاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاٹی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تندھ کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے آبھار پگڑ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا ہے ان پہ بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تندھ میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھ سینجھ سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری عدیہ اکشمان نے اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواچت تین بار پرچند بہومت سے نرواچت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیہ ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسیس روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواچیت پردیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کارکرتہ کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گھڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گھڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہے ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑھے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوس پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے بیڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھئی آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایلے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے ہیں دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی معاملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری ارون کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڑیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس آجے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتاؤں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راجی منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے عجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجھبل لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدیتاری لے لیجئے مکل راہ لے لیجئے کتنے نام گلائیں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دینا اس کا دینا اس کا دینا دینا موسیقا 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 ارون کیزیبال جی موخی منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن موخی منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے موخی منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاٹی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تندھ کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سیوگوں مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرش کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تندھ میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاک شمان نے اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسیس روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیس کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گھڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماج بادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راج نیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہیوارا ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیت رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہے ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوس پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربینت کیجریواز جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڑیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مڑیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرہ نہیں کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجیے نارائن رانے لے لیجیے چھگن مجبر لے لیجیے جناردن ریڈی لے لیجیے کس کی بات حسن مصرف لے لیجیے حیمن تبیسو سرما لے لیجیے سوویندو عدکاری لے لیجیے مکل رائے لے لیجیے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں سامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہے ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے تلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدھرس ہیں ان سے کسی کی تلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنب میں سمبھو نہیں ہے اس جنب میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دینا اس کا رہے ہیں موسیقا 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 ارون کیزیبال جی موخی منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن موخی منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے موخی منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاٹی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تندھ کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سیوگوں مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرش کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تندھ میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاک شمان نے اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسیس روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہجار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہجار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماج بادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو بات چیت ہوئی آپ سے، اکھلیش جی سے، اردک جی سے جہاں جہاں سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرباچیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں، چیئرمن ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یو پی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہیوارا ابھی ان کے جو یو پی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یو پی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کرتے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑھ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوس پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربینت کیجریواز جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڈیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفانی مانگتے ہیں جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفانی مانگتے ہیں عربند کیجریوال کا استیفان چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجیے نارائن رانے لے لیجیے چھگن مجبر لے لیجیے جناردن ریڈی لے لیجیے کس کی بات حسن مصرف لے لیجیے حیمنت ویسو سرما لے لیجیے سوڑندو عدکاری لے لیجیے مکل رائے لے لیجیے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیش کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا معاف دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لئے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دے نا اس کا سوری بنوا دے نا اس کا موسیقا جو بھی ان کے سہوئے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لئے میں ان کا بسیز آبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤنی ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤن میں میں جب دلی گیا تھا ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنہی ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ہیں ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھارتی دن تاپارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچئے ایسے ڈر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے اس سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیوار آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا ہے ان پہ بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھاک شمانی اخلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماج بادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو بات چیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راج نیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہیوارا ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی عادیکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے امیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کنڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سامنے ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری ارون کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آرسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم مڑیپور کے سی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کسی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سی ایم کو اس کی فعدے نہ چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکھے منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راجی منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجری وال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے عجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گنایا ہیں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں سامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا معب دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہے ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدھرس ہیں ان سے کسی کی طلع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنب میں سمجھو نہیں ہے اس جنب میں نہیں سمجھو سو سوری بنوا دے نا اس کا آیا سو سوری بنوا دے نا تیٹی مدی جی 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 موسیقی اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لئے میں ان کا بسیز آبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤں نہیں ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤں میں میں جب دلی گیا تھا اربین کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہ ہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ کیونے ہی وہ لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ہیں ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پہ دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاٹی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرش کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاک شمان نے اکھلے سیادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں دلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے دلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیس جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کہ جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھورا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت بہت دہیوار ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کرتے جہاں کانگریس کے کانڈیڈیٹ بھی لڑ رہے ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنی کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے آن پڑھے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے بیڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایلے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربند کیجریواز جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو اریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڈیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڈیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسا ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائی مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیس کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرہ نہیں کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو کیسے لیے یہ دھوڑا معب دنڈ ہے وہ جیسا اخلیز جی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدھرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دینا اس کا ایسا اگر بنوا دنیا آپ نے کسی کی sneak پویا ہے دل determine ہ کی پہنگو اس گروں نے جس جذب ہوئے دل بستھروی اس گروں نے تے دل بعد نےی تی thee موسیقا 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 ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاٹی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تندھ کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سیوگوں مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تندھ میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھے اکشمان نے اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسیس روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راج نیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیں میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یو پی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہیوارا ابھی ان کے جو یو پی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی عادکاری گوشنا کریں گے ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یو پی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کرتے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑھ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوس پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربینت کیجریواز جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڈیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نے مڈیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیش کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں سامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا اکھلے جی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لئے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے تلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پرگو سری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پرگو سری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی تلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرگو سری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دے نا اس کا مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں موسیقا موسیقا ارون کیزیبال جی موکھی منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن موکھی منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکنڈ کے موکھی منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشنز اور انہیں سنستاؤں کے سارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈڑا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈڑا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرہا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگڑ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرش کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاک شمان نے اکھلے سیادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھیہ منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیہ ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےس روپ سے آبھار ویت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنطر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سنبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے عدھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیس کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشی پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راج نیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کہ جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھورا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یو پی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت بہت دہیوارہ ابھی ان کے جو یو پی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یو پی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیت رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کانڈیڈیٹ بھی لڑھ رہے ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا اربین کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے بیڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے ہیں دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انترویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی معاملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم مڈیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڈیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیس کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربیند کیج دیوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیتکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجیت پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوویندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دوہرہ معاف دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دے نا اس کو آئی ایسا سو سوری بنوا دے انہوں کا کٹیore McCarthy کیٹی ب hive ج apost로 رہے مطابق کٹیapp Pick موسیقا 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 ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ کیوں نے ہی وہ لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈھر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیوار آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا ان پہ بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سممان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھیکش ماننے اخلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنتر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یو پی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہیوارا ابھی ان کے جو یو پی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی عادکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یو پی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کنڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے آن پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکھی منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکھی منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکھی منتری ارون کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آرسٹ کرتے ہیں کہ ہم مڑیپور کے سی ام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سی ام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سی ام کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسا ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکھی منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راجی منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجری وال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے عجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدیتاری لے لیجئے مکل راہ لے لیجئے کتنے نام گلائیں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا اخلیج جی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دینا اس کا کرنے کیا ہے سو سوری بن ، سو سوری بنید ٹی 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 بڈی جی ازت ہوئے ہیں ٹی ٹی بڈی جی ٹی 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 بڈی جی ٹی ٹی بڈی جی ٹی ٹی٠٠٠٠٬ موسیقا 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 ارون کیزیبال جی موخی منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن موخی منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے موخی منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاٹی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تندھ کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سیوگوں مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرش کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تندھ میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاک شمان نے اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتا بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسیس روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گھڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماج بادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواچیت پردیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت بہت دہیوارہ ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کرتے جہاں کانگریس کے کانڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنی کروپ سے آکے بیان تو دے دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا اربین کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمم ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے ہیں دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی معاملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے ہم مڈیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڈیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیس کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربیند کیج دیوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرہ نہیں کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجیت پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوویندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گلائیں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دے نا اس کا سوری بنوا دے نا اس کا بلہThose نا اس کا سوری بنوا دفعہ جنم جو بھی ان کے صحیحوں کے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لیے میں ان کا بسیز آبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤنی ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤن میں میں جب دلی گیا تھا ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنہی ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ہیں ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدمیں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشنز انہیں سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچئے ایسے ڈر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تندھ کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیوار آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا ہے ان پہ بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تندھ میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھاک شمانی اخلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند وہمت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو بات چیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرطہ جہاں ہمارے نرباچیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرطہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راج نیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہیوار ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کنڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایلے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری ارون کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم مڑیپور کے سی ام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سی ام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سی ام کو اس کی فادے نہ چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکھے منطری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راجی منطری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرنی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجیت پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوویندو عدیقاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گلائیں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے برستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ برستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا معاف دند ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاسٹہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے عادر ہیں ان سے کسی کی طلع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دیں اس کو آیا آیا سو سوری بنوا دیں آیا 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 موسیقا 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 ارون کیزیبال جی موخی منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن موخی منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے موخی منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی زندہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈھر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نے کبھی سممان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری عدیہ کشمانی اخلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند وہمت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کو اس سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنطر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیس کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرباچیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راج نیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکھشہ کے لیے ہم کے لیے کام کریں بہت بہت دہیوار ابھی ان کے جو یو پی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم پورا سپورٹ کریں لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھی کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یو پی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیت رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر جہاں کانگریس کے آکر بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے آن پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منطری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منطری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمیہ ایڈی کا وہ دیکھ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم مہلے کا جو قانون ہے وہ جتلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہزار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں ڈلی کے مکہ منتری اربین کیج دیواز جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم مڈیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ نہیں مڈیپور کے سیم کو استیف دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسا ہو رہی ہے ایک جس جس آج مصر ٹینی کے بیٹے نے چار کسان اندات کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گری راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگ تے عربند کیجری وال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھ سواست پر انوکر نہیں کام کر رہے تو کم سکم نائٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھ نی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورف سے لے پسٹم تک دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا آجید سرمہ لے لیجیے سوڑندو عدیقاری لے لیجیے مکل راہ لے لیجیے کتنے نام گنایا چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاری وں کس کے لیے کہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاسٹہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرون اور لوگوں کے آدھر ہیں ان سے کسی کی تلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمجھو سو سوری بنوا دے نا اس سوری 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 موسیقا موسیقا ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی معاراض remained یا انہیں سنستھاؤں سے ڈرہ کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستھاؤں سے ڈرہ کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاٹی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرہ کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لئے سمیدھان کو بچانے کے لئے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لئے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لئے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرش کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاک شمان نے اکھلے سیادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیہ ہمارے سمرتھن میں دلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار وقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے دلی میں بھی آپریشن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ایڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان لے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے عدھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیس کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکردہ جہاں ہمارے نرواچیت پردیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکردہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کہ جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھورا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یو پی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت بہت دہیوارا ابھی ان کے جو یو پی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی عادکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یو پی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کرتے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لیے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربینت کیجریواز جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو اریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڑیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مڑیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن یہ کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجیے نارائن رانے لے لیجیے چھگن مجبر لے لیجیے جناردن ریڈی لے لیجیے کس کی بات حسن مصرف لے لیجیے حیمن تبیسو سرما لے لیجیے سوڑندو عدکاری لے لیجیے مکل راہ لے لیجیے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں سامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے تلنا کر رہے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدھرس ہیں ان سے کسی کی تلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دینا اس کا سو سوری بنوا دینا اس کا سو سوری بنوا دینا اس کا سو سوری بنواد جو بھی ان کے صحیحوں کے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لیے میں ان کا بسیز آبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤں نہیں ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤں میں میں جب دلی گیا تھا ارون کیزیبال جی مکہ منتری ڈلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنہی ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ہیں ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈرہ کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈرہ کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی زنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرہ کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تنت کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تنت میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھاک شمانی اخلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کروڑ لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنتر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہنیوارا ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہے ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا اربین کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمنمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم مڑیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس آجے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتاؤں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راجی منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے عجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدیتاری لے لیجئے مکل راہ لے لیجئے کتنے نام گلائیں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دینا اس کا شاید جولی رابع کا شاید جہ belki باو موسیقا 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 ارون کیزیبال جی موخی منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن موخی منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے موخی منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاٹی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تندھ کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سیوگوں مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تندھ میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھے اکشمان نے اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسیس روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے عدھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیں میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یو پی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہیوار ابھی ان کے جو یو پی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گھوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یو پی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوس پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا اربین کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربیند کیجریواز جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڑی پور کے سی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کسی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفانی مانگتے جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفانی مانگتے عربند کیجریوال کا استیفان چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن یہ کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیش کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا معاف دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لئے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دے نا اس کا سوری بنوا دے نا اس کا سوری بنوا دے نا اس کا تیک بھنگد پھنگ نا اس کا تھوڤوڤوڤوڤوڤ جو بھی ان کے صحیحوں کے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لیے میں ان کا بسیز آبہار پر کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤنی ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤن میں میں جب دلی گیا تھا ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنہی ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ہیں ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدمیں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشنز انہیں سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچئے ایسے ڈر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تندھ کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیوار آبھار پگڑ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تندھ میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھ سینجھ سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھاک شمان نے اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند وہمت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیہ ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسیس روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہجار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہجار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کہ جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہیوارا ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کانڈیڈیٹ بھی لڑھ رہے ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے آن پڑھے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوس پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے بیڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری ارون کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آرسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم مڑیپور کے سی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کسی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سی ایم کو اس کی فعادے نہ چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکھے منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتاؤں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راجی منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجری وال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے عجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گلائے ہیں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں سامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا معاف دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہے ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدھرس ہیں ان سے کسی کی طلع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنب میں سمجھو نہیں ہے اس جنب میں نہیں سمجھو سو سوری بنوا دے نا اس کا آیا آیا سو سوری بنوا دے تیٹھی مطبی جو اضافتو ہے تیٹھی مطبی جو اضافتو ہے تیٹھی مطبی جوگہ کو کبی ہو عاقی رام موسیقی جو بھی ان کے سہوی ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لئے میں ان کا بسیز آبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤں نہیں ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤں میں میں جب دلی گیا تھا ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنہی ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جنین انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہیے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہی انسٹیوشن انہی سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہی سنسٹھاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہی سنسٹھاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی زندہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈھر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تنت کو بچانے کے لئے سمیدھان کو بچانے کے لئے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیاں میں ہے اس کو بچانے کے لئے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لئے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تنت میں جنتہ اسے کبھی نے کبھی سممان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویٹ کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھاک شمان نے اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویٹ کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کو اس سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنتر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کو اس سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماج بادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو بات چیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماج بادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمن ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماج بادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راج نیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردارمنتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیں میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یو پی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت بہت دہیوارا ابھی ان کے جو یو پی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یو پی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لیے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایلے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے ہیں دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آرسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڑیپور کے سی ام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سی ام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سی ام کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیس کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربیند کیج دیوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرہ نہیں کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجیت پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوویندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گلائیں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا مابدند ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دے نا اس کا تیٹی مدی جو ادت ہوئے تیٹی مدی جو ادت ہوئے تیٹی مدی جو ادت ہوئے جو ایسا ہے جو بھی ان کے سہوئے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لئے میں ان کا بسیز آبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤنی ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤنی میں میں جب دلی گیا تھا ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنہی ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ہیں ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھارتی دن تاپارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچئے ایسے ڈر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیوار آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا ہے ان پہ بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری عدیہ کشمانی اخلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند وہمت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسے کس روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہجار چوبیس کا چناؤ کو اس سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کو اس سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماج بادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواچیت پردیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت بہت دہیوارہ ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کرتے جہاں کانگریس کے کانڈیڈیٹ بھی لڑھ رہے ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنی کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑھے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے بیڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایلے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی معاملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری ارون کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم مڑیپور کے سی ام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سی ام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سی ام کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس آجے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتاؤں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راجی منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے عجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدکاری لے لیجئے مکل راہ لے لیجئے کتنے نام گلائیں چن چن کے دیش کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے تلنا کر رہے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے عادرس ہیں ان سے کسی کی تلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنواتے ہیں سو سوری بنواتے ہیں Marine tyt lidu عقل w موسیقا 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 ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈھر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیوار آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرش کا سامنا کرنا پڑا ان پہ بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سممان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھ سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھیکش ماننے اخلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند وہمت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ایڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کو اس سامان لے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنطر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیس کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو بات چیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرطہ جہاں ہمارے نرباچی پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرطہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کہ جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکھشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں بہت بہت دہیوار ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹ کو ہم پورا سپورٹ کریں لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھی بھومیت نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں چناؤ کے سنچالن کو دیکھ کریں گے اب انہوں نے سارجی کروپ سے آکر بیان تو دی دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے آن پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لی جی اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکھ منطری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکھ منطری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لی آدھ کارکر جو بیان تھا اس سمیع ایڈی کا وہ دیکھ سب کچھ ساکش ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منطری اربینت کیج ریوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان نبی بکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڈیپور کے سیم کے بارے مڈیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسا ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکھے منطری کا استیفہ نہیں مانگ جس جس آجائی مصرہ ٹینی نہیں مانگ آر بند کیجری وال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن کام کر رہے تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنت پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرست چاری کو نہیں چھوڑ گا اس بات کی گارنٹی ہے پورف سے پسچم تک دکشن تک ہر بھرست چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے نارائن رانے لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گلائے چن چن کے دیش کے بڑے بڑے برست چاری وں کس کے لیے کہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے تلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکستہ ہوتی ہے پرغوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پرغوسری رام ہندوستان کے کرون لوگوں کے عادر ہیں ان سے کسی کی تلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرغوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دینا اس سو سوری بنوا تیتی مدی جی گا تیتی مدی جی گا تیتی مدی کے کائگرتہ چنے ہوئے لوگ جو بھی ان کے سہوئے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماج وادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے لئے میں ان کا بہت پرکر کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤ نہیں ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤ میں میں جب دلی گیا تھا ارون کیزی وال جی مکھی منتری دلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہ ہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنہ ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہو جو ان 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 پارٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پہ دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے ان جیل بھیز دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیز دیا اور کون نہیں جانتا کہ ان ان سنسطہوں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا ان سنسطہوں سے ڈرا کر کے بسولی کر لی یا ان سنسطہوں سے ڈرا کر کے اور پولیس کو آگے کر 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 لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاٹی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچ ایسے ڈر کے اور در آکے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لگ تند کو بچانے کے لئے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لئے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لئی ہے اس کے لئے میں سنجھے سنجھے جی کا بہت بہت دھنواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بہت پریشانی اور کرش کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نے کبھی سممان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجی سینج سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھ میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماج بادی پارٹی کے راستی عدی شمان اکھلی شیادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نروا چیت تین بار پرچند بہومت سے نروا چیت مکھی منطری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماج بادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے انہوں سے حال چال پوچھا سنیتا بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسے روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپ ریسن لوٹس سرو کر دیا گیا آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے منطری کو جس پہلے ایڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگ تنتر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو نوجوانوں کو بی روز گاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لام بند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماج بادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو بات چیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے جہاں جہاں سماج بادی پارٹی کے کنڈی دیٹ اتتر پردیس میں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہمارا ایک ایک کارکرطہ جہاں ہمارے نرواچی پرتنی ہیں سباسد ہیں چیئر مین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرطہ سماج بادی پارٹی کے کنڈی دیٹ کو جتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ تا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھ کنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے تو پھر سے ایک بار میں دھورا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکھشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یو پی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گھڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے بہت 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 دہیوارہ ابھی ان کے جو یو پی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گھوشنا کریں گے آج ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گھڑ بندن کے کینڈیڈیٹ کو ہم پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یو پی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے بات چیت نہیں ہوئی ہے جیسے بات چیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر جہاں کانگریس کے کانڈیڈیٹ بھی لڑھ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجن کروپ سے آکر بیان تو دی دیا سب کے سامنے بیان دیا اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے آن پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لی جی اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکھے منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکھے منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا اربین کیج دیوال جی کر رہے وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لی آدھ کارکرم جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھ سب کچھ موجود ہے پی ایم ایلے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاوں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمنمنٹس ہو دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی معاملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیج ریوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے مڈی پور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسا ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفانی مانگتے جس جس آجے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتا کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گری راج منتری ہیں ان کا استیفانی مانگتے عربند کیجری وال کا استیفان چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پر انوکر نہیں کام کر رہے تو کم سے کم بھارتی جنت پارٹی سے نہیں سیکھ نہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورف سے لے پسٹم تک دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے سوویند عدیقاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گلائیں چن چن کے دیش کے بڑے بڑے برستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے اور برستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لئے یہ دھوہرہ معاف دند ہے وہ جیسا اخلیز جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لئے کہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پرغوسری رام مریادہ کے پرتیق ہیں پرغوسری رام ہندوستان کے کرون لوگوں کے آدھر ہیں ان سے کسی کی طلع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرغوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمجھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمجھو سو سوری بنوا تیتی مدی جی ازت ہو ہے تیتی مدی جی 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 مگ کی کر تھا چ تو دنیاوں سے لوگ جو بھی ان کے سہویے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لیے میں ان کا بسیرز آبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرسٹیوں میں چناؤں نہیں ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤں میں میں جب دلی گیا تھا ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہیے ان انسٹیوشنز میں بھی بھاتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہی انسٹیوشن انہی سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست میں یا انہی سنستاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہی سنستاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی زندہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچئے ایسے ڈھر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیوار آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا ان پہ بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھاک شمان نے اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کروڑ لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند وہمت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھورا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دہیوارا ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑھوندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیت رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑھ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا اربین کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساتھ موجود ہے پی ایم ایلے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمنٹمنٹس ہو گئے دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو ارسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڑیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سیم کو اس کی فردے نہ چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسا ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیس کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرہ نہیں کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیتکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوویندو عدیقاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں سامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا اکھلیز جی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاسٹہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدھرس ہیں ان سے کسی کی طلع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دے نا اس کا تیٹی مطلب جو یقینٹ ایسا تیٹی مطلب جو تیٹی مطلب جو تیٹی مطلب جو موسیقا موسیقا ارون کیزیبال جی موخی منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن موخی منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مقی منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشنز سنصتاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی محاراست ہوئے یا انہیں سنصتاؤں سے ڈرہ کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنصتاؤں سے ڈرہ کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاٹی زندہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریڑ سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈرہ کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لئے سمیدھان کو بچانے کے لئے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لئے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لئے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیواد آبھار پگٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرش کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار ویت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاک شمان نے اکھلے سیادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند بہومت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیہ ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےس روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ایڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہجار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان لے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیس کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرباچیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کہ جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھورا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت بہت دہیوارہ ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کرتے جہاں کانگریس کے کانڈیڈیٹ بھی لڑھ رہے ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکر بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا اربین کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے بیڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمید ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے ہیں دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انترویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان نے بکتی بھی سمجھ سکتا ہے ہم مڈیپور کے سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڈیپور کے سیم کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس عجی مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیس کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربیند کیج دیوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے عجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن تبیسو سرما لے لیجئے سوویندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گلائیں چن چن کے دیش کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا اخلیزی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو سو سوری بنوا دے نا اس کا سوری بنوا دے نا اس کا سوری بنوا دے نا اس کا جو بھی ان کے سہوئے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لئے میں ان کا بسیز آبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤنی ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤن میں میں جب دلی گیا تھا ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنہی ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ہیں ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھارتی دن تاپارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچئے ایسے ڈر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیوار آبھار پگڑ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا ہے ان پہ بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سمان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھ سینجھ سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری عدیہ کشمان نے اکھلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند وہمت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسیس روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریسن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ گنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا ہردے سے آبھاری ہوں یہ دوہجار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے عدھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دوہجار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواچیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کہ جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کارکرتہ کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھورا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت بہت دہیوار ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گھر بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیت رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہے ہیں ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑھے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوس پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے بیڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے ہیں دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انٹرویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی معاملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری ارون کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڑیپور کے سی ام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سی ام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سی ام کو استیفہ دینا چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکھے منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیش کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرن ہی کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیٹکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجیت پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمنت ویسو سرما لے لیجئے سوڑندو عدیقاری لے لیجئے مکل راہ لے لیجئے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیش کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا ماب دنڈ ہے وہ جیسا جیسا عادیس ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے آدرس ہیں ان سے کسی کی طلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمبھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمبھو تو سوفی بنواتے نے اسے دیکھ اس اگر پربوسری رام کی سمجھتا 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 موسیقا 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 ارون کیزیبال جی مکہ منتری دلی ان کے سمرتھن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیوار جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست ہوئے یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنستاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی زندہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈھر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں